ریپورٹ ایک افغانستان سے یہ آیا ہے کہ ابھی امریکن ہوائی جاز ہتھیار لے کے کابل ایرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں اور وہی ہتھیار ہیلیکاپٹرز میں ڈال کے وہ نوت لے جارے ہیں معنی پنشیر کے طرف اب پنشیر جو ہے وہ ادھر وہی جگہ ہے اور ان کی آخری امیدیں انہی لوگوں سے ہیں جو پنشیر میں پنشیر کا علاقہ جو ہے یہ بڑا دشوار دودھار علاقہ ہے اور یہ نہ روسی اس کو پتہ کر سکے تھے نہ ٹالبان اپنے پہلے دور میں دے سکے اور اس میں اگر دفاع کیا جائے تو بڑا مضبوط تھوڑے لوگوں کے ساتھ بھی آپ مضبوط دفاع کر سکتے ہیں یہاں ہے پسے پوشت اس پر بھی بات کریں گے لیکن امران صاحب پہلے جیسے کہ پنشیر کی صورتحال کے حوالے سے میں نے حلالی صاحب سے بات کی پھر آپ بھی اس پر اپنا پوائنٹ ویو دیں اور یہ بھی بتائیں کہ خدا نخاصتہ آپ کو وہاں پر یہ سٹویشن تو نہیں نظر آ رہی کہ جو خون ریزی جس چیز سے ہم سب افوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ خدا نخاصتہ وہاں تو نہیں ہمیں دکھائی دے گی بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں اس میں نا دو تین چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پانش شیر جو ہے نا اس کا اس ویلی کا آپ دیکھیں کہ شروع سے وہاں پہ احمد شاہ مسعود جو ہے ان کے قبیلے کا ہمیشہ رائے اور ان کے صاحب زادہ جو ہے احمد مسعود صاحب ان کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا کہ پہلے آئی خبر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ مل جائیں گے پھر دوسری کنٹرادکشنز آتی گی لیکن الٹی میٹلی میں سمجھ تو کہ وہاں پہ بھی شاید اتنی ہون ریزی نہ ہو ہماری تو ایسے خواہش بھی ہے کہ نہ ہو لیکن مجھے لگ ایسے رائے کہ وہاں پہ بھی معاملات اس طرح سے سیٹل ہو جائیں گے اچھا اگرچہ ماضی میں آپ کو پتا کہ ان کی آخری وقت تک جنگ ہی رہی تالبان کے ساتھ اور اس طرح سے کبھی بھی وہ آپس میں صلاح صفائی کے ساتھ نہیں رہ سکے لیکن اس دفعہ صورتی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور تالبان کے رویے میں بھی لہ چک ہے اس دفعہ لیکن کہ ان کے ساتھ معاملات وہ تیہ کر لیں گے لیکن یہ جو انہوں نے اپنے جنگ جوروانہ کی اور جس طرح سے یہ بھی آپ کو بتا ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ دباؤ ڈالنے کے لیے بھی اور مخالف فریق کو رازی کرنے کے لیے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے اپنے جو ہیں دعو پیچ وہ آزمائیں گے تاکہ کسی طریقے سے بھی اس پہ ہو اور تالبان خود اس دفعہ اپنا جو امیج قائم کیے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تالبان آخری حربہ ان کے لیے رہ جائے گا جنگ کرنا آخری حد تک ورنہ ان کے بھی طرف سے کوشش ہی ہو آخری حد تک وہ اسی کوشش میں رہیں گے کہ وائل کریں اور صلح صفائی سے مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کر لیا ہے جی الائی صاحب کوئی شورٹ کومنٹ آپ کا تو جلدی سے کر لیجئے پھر میں اسی کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جو رپورٹ ایک افغانستان سے یہ آیا ہے کہ ابھی امریکن ہوائی جاز ہتھیار لے کے کابل ائرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں اور وہ ہی ہتھیار ہیلیکاپٹرز میں ڈال کے وہ نوٹ لے جا رہے ہیں معنی پنشیر کی طرف اب پنشیر جو ہے وہ ادھر وہ وہی جگہ ہے جو یہ یہ جو یہ جو فروڈیا ہے یہ کیا نام ہے اس کا اتمر یہ جو وائس پریزیڈنٹ تھا اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اب پریزیڈنٹ بن گیا ہوں افغانستان کا یہ اتمر ادھر پناہ لیا ہوا ہے اتمر جا کے ان کو جوائن کیا ہے اور مجھے فکر ہے اگر یہ رپورٹ صحیح ہے کہ کابل سے ایکرافٹ امریکن ایکرافٹ کے ویپنز جو ہیں ہیلیکاپٹرز میں ڈال کے نوٹ جا رہے ہیں تو شاید ادھر ہی جا رہے ہوں گے کیا امریکن ایک اپشن اپنے لیے کریئٹ کر رہے ہیں کہ اتمر اور شاید یہ احمد مسود کے ساتھ امر سالے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک جی جو وائس پریزیڈنٹ تھے یہ امر سالے ہاں جی جی امراللہ امراللہ جو بھی اس کا نام تھا یہ تو ہمارا دشمن ہے نا یہ تو غنی کا رائٹ ہینڈ مینڈ تھا دشمن ہے ہمارا ہندوستان کا پروکسی ہے پٹ ہوئے یہ آدمی اگر ادھر ہے اس وقت ہمیں پتہ ہے کیا یہ ہتھیار اس کو جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے پتہ چل جائے گا بہت جدی پتہ چل جائے گا دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر کیا سٹیورشن ہوتی ہے جی ہاں اگر اگر مسود لڑا تو اس کے ساتھ لڑے گا چھیک ہوگا یہ اس کی حمایت کرے گا تو کیا واقع ہے پنشیر ایک ویلی ہے جس میں احمد شاہ مسود نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اگر میرے پاس ایک گھر اس ویلی میں میرے پاس رہ جائے پھر بھی میں لڑوں گا طالبان کے خلاف اور تو تو یہ ان کا اڈہ ہے یہ ان کا گڑ ہے اور اس کو کوئی فتح نہیں کیا ہی تک تو جب احمد شاہ مسود نکلا ادھر سے معنی اس کا بیٹا جو ہے اب اور پاکستان میں رہے خیال میں اس نے سٹیٹمنٹ جب دیا تو ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ بھئی وہ اب لڑائی ادھر نہیں ہوگی اور وہ بھی طالبان کے ساتھ مل گیا ہوگا مگر لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو شاید وہ نہ ہو تو کیا واقعی ایسا کچھ خدشہ ہے اس چیز کا بھی اور جو جنرلی ہم جس طرح سے افغانستان کے صورتحال پر بات کرنے لیٹائر ڈمجد شویب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے دفاع تجزیہکار ہیں ہم سب ان کے تجزیہ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں اور آج پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب افغانستان کی سیچویشن روزانہ کی بنیاد پر چینج ہو رہی ہے اب بھی آج ہم پنچ شیر کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر کچھ سیچویشن ایسی کہ ظاہر ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے طالبان کے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی جنگ جو وہاں پر اپنے سینکڑوں کی تعداد میں روانہ کر دی ہیں تو وہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دو بدو جنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے اور وہاں پر اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کو امریکن سپورٹ بھی مل سکتی ہے جیسے کہ حلالے صاحب نے خدشہ ظاہر کیا بلکل وہاں پر نہ صرف امریکن بلکہ انڈین سپورٹ بھی ہوگی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ اپنے ہاتھ سے تب کچھ گواہ رہے ہیں اور ان کی آخری امیدیں انہی لوگوں سے ہیں جو پنچ شیر میں پنچ شیر کا علاقہ جو ہے یہ بڑا جو دارے علاقہ ہے اور یہ نہ روسی اس کو فضہ کر سکے تھے نہ طالبان اپنے پہلے دعوت میں دے سکے اور اس میں اگر دفاع کیا جائے تو بڑا مضبوط تھوڑے لوگوں کے ساتھ بھی آپ مضبوط دفاع کر سکتے ہیں تو ان کے پاس ذرا مسئلہ تھا ویپنز کا بھی اور کچھ یہ فوجی جو جو اس علاقے سے گیا ہوئے تھے آرمی میں وہ آرمی ابھی ان کے تطر وطر ہوئی تو وہ واپس پہنچ گئے ان کے پاس تو مین فار کچھ ان کو مل گئی ہے اس میں کہ چھ سات آزار لوگ ان کے پاس آگئی ہیں اور ان کو ویپنز درکار ہیں تو کچھ ویپنز ہوں گے تھوڑے بہت کچھ آگے مل جائیں گے بھارت کی کوشش یہ رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ایکٹیویٹ کرے کیونکہ اگر طالبان کو نکال نہیں سکتے تو کم از کم کہیں انتشار اگر تھوڑا بہت ہو تو وہ بھارت کے مفاد میں ہے امریکہ بھی جب نکلا تو ان کی نہ کسی طرح ان کو ایکٹیویٹ کرے کیونکہ اگر طالبان کو نکال نہیں سکتے تو کم از کم کہیں انتشار اگر تھوڑا پاوت ہو تو وہ بھارت کے مفاد میں ہے امریکہ بھی جب نکلا تو ان کی کوشش یہی تھی کہ جب ہم نکلیں تو پیچھے ایک انتشار ہو تب ہی وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے سے کہ اپنے بارٹرز کھولے رکھیں کیونکہ ان کو بڑی توقع تھی کہ بڑی خانہ جنگی ہوگی اور بڑے پیمانے پہ نقل مکانی کریں گے لوگ لیکن وہ ہوا نہیں تو ان کو جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں انہیں نکلنا تو تھا یہاں سے کوش کو بڑی کیا نہ جانا ہی تھا لیکن جو سب سے بڑی مایوٹسی ان کو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی خانہ جنگی ہوئی نہیں سب بہت روٹی پہ لیکن جنرل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو سیچویشن ہے جس طرح سے سب سے باتشیت کی طالبان نے بڑا سمارٹ پلے کیا ہے بڑا منچور بیہیو کیا ہے تو اب یہ سارا معاملہ آپ کو کیا لگ رہے نیشنل گورنمنٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے سب دھڑے اس میں شامل ہوں گے اور پھر باقی دنیا انہیں آسانی سے ایکسپٹ بھی کر لے گی دیکھیں ابھی تک تو طالبان جو ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراہ دلی سے کام کر رہے ہیں ان کو اکومنڈیٹ کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوششیں کامیاب ہو جائیں گی اور یہی چیز انہوں نے بھی کی ہے کہ شرف گھنی کو بھی کہا کہ جی آپ کو بھی معافی ہے آناللہ سالے کو بھی میسیج دیا کہ آپ کو بھی معافی ہے یہ سوچ کے کہ شاید یہ اس لارش میں کہ یہ بھی حکومت کا حصہ بنیں تو یہ زیسٹنس کی وجہ یہ تعاون پہ آ جائیں تو ان کے ساتھ ان کو شامل کر دیا جائیں لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہتھے چڑھے ہوئے ہیں باہر کی قوتوں کے ان کی اپنی حکومت ان کا سب جو ہے وہ تو انہی کے بلپ ہوتے پہ تھا جو چلے گئے امریکہ چلا گیا بھارت چلا گیا آپ اگر آپ سالے کو دیکھیں کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی راو وہ اس کے نام پہ آرٹیکل شکواتی رہی اور اتنے پاکستان کے خلاف ہوتے تھے انہوں نے ان کے مائنڈ سیٹ تیار کی ان کو نیریٹیز دیتے تھے کہ اب تم نے پاکستان کے بارے میں یہ کہنا ہے اب یہ کہنا ہے تو وہ لوگ جو ہیں اگر یہ ہاتھ سے نگل جاتے ہیں تو ان کو بہت بڑا سیٹ بیک بھارت کے لیے تو یہ کاملے برداشت نہیں ہوگا وہاں تو مصیبت بن جائے گی تو نتیجہ یہ کہ وہ سرطول کوشش کریں گے کہ یہ جو ان کے ذر خرید تھے یا ان کے جو تنخواہ دار تھے وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکنے اور وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے پنشل ویلی میں یہ کرنا ممکن بھی ہے تو اس وجہ سے خطرات ہیں وہاں پہ خطرات ہیں لیکن ایک چیز جو فراہ دلی سے کام کرنا فراہ دلی سے وہ کام کر بھی رہے ہیں تو ہوپفولی آگے بھی وہ اسے طرح سے کچھ تھوڑا بہتر انداز میں ہی چلیں لیکن جو ایک چیز ہے جس پر ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ اوائیسی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک اعلامیہ ضرور جاری ہوا ہے اس میں اس پر ضرور ذکر کیا گیا ہے کہ جو انسانی صورتحال ہے وہ ابتر ہو رہی ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے لوگ بے گھر بھی ہو رہے ہیں جو ان کا لوگوں کا روٹین ہے نہیں ہے خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی جنم نہ لے لے کیونکہ جو ہم سب کو اور جو سب کو آپ لے رہے ہیں تو بھئی اپوائنٹ کریں ان کو اور ساتھ ساتھ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو ریکنائز کریں اس لیے کہ اگر ان کو امداد چاہیے اگر فوس سٹرنگت چاہیے جو بھی چاہیے ہمیں ان کو دینا ہے یہ ہمارا فرض ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جا رہے ہیں خوریشی صاحب میں تو کب سے کہہ رہا ہوں جاؤ خدا کے لیے جاؤ اب شو یور پریزنس پہلا فارن منسٹر میں کہتا ہوں پہلا پرائی منسٹر ہو جاؤ بات کرو یہ بہت بڑی چیز ہوگی پاکستان کو اپنا کردار ادا کریں لیکن شاہ محمود خوریشی تو اور بھی ممالک کے ساتھ اس میں دور پہ جائے لیکن ایک صرف اسی ہوئے ہلالی صاحب ایک چھوٹا سیش تو کرنے دیں نا وہ جائے بے شک مجھے ختم کرنے دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ 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 میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو لے جانا ہے یہ فوڈ ایڈ اب کھانے کی ضرورت ہوگی کیا آپ کی تیاری ہو رہی ہے کیا آپ نے خریدا ہے کیوں نہیں چار چھے بیس دیس چالیس ٹرکس بھیجیں اس وقت ابھی دیکھئے آپ کو اگر مدد کرنا ہے نا کسی کو تو اس وقت مدد کریں جب ان کو مدد کی ضرورت ہے شو یور سیلف شو یور سنسیریٹی اور بڑی اچھا سٹانس لیا ہے انہوں نے یہ بھی تعریف کریں ان کا بیلنس سٹانس لیا ہے مچور سٹانس لیا ہے سب سے یہ بات کر رہے ہیں بھئی اور کیا آپ رہ گیا ہے ریکنگنیشن کے صرف امریکہ کی اجازت صرف امریکہ کی اجازت رہ گیا حلالی صاحب ایک مزارت صرف کرنا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ان کی مدد کرنی چاہیے ان کو خوراک بھی دینی چاہیے ان کا سٹانس کی مائت بھی کرنی چاہیے لیکن ابھی بقاعدہ وہاں پہ کوئی حکومت ہے نہیں طالبان کا گروپ ہے جس اگر وہ وہاں بقاعدہ کسی حکومت کا اعلان کر دیں تو پھر پاکستان اس کو قبول کرے اس کو یہ کرے کہ ظاہر ہے بہت سارے پیچھ میں معاملات ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے جنرل صاحب